بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور دو فروری کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کے کشمیر ہائیوے پہ جو اب سری نگر ہائیوے ہے اس کے سگنل جی ایلیون کے اوپر ایک حادثہ ہوا تھا رات کو تقریباً یہ بارہ سے ایک بجے کا وقت تھا جی ہاں درست سمجھے کشمالہ تارک صاحبہ کی جو گاڑیاں تھیں اس میں وہ اتنی تیز رفتار تھی کہ وہ شہریوں کی جان لے گئیں یعنی کہ گاڑی کا حادثہ ہوا شہری جاباہک ہوئے جس کے بعد ایک شور مچا ہنگامہ مچا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ان کے بیٹے ہیں ازلان خان ان کی زمانت ہو گئی اب اس میں جی پیش رفت آ رہی ہے اور آج ازلان خان جو کشمالہ تارک کے بیٹے ہیں اور نامزد ملزم ہیں اس ایف آئی آر میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اس کے تقریباً یہ چوبیس پوائنٹ بنتے ہیں جی میں ون بائی ون آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اس میں بڑی اہم پیش رفت ہے اس لیے آپ یہ پوری ویڈیو دیکھئے اس میں آپ کو تمام تر جو حقائق ہیں کھل کے اب سامنے آ جائیں گے درخواست گزار جی وہ کہتے ہیں کہ ازلان خان کو اس مقدمے میں بے بنیاد طور پر پھنسایا گیا تھا شامل کیا گیا تھا یہ کہنا ہے جی اس میں درخواست میں جبکہ دوسرا وہ پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ دو فروری کو جو واقع ہوا تھا اس کے بارہ گھنٹے گزرنے کے بعد ایف آئی آر میں ازلان خان کو نامزد کیا گیا تھا یعنی کہ ان کا نام بعد میں شامل کیا گیا یہ بارہ گھنٹے گزرنے کے بعد یہ ان کی آرگومنٹس ہیں سنتے جائیں اس کے بعد جی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ایف آئی آر کٹی گئی مقدمہ درج ہوا وہ سنے سنائے الزامات پر مبنی تھا ہیر سے یعنی کہ ایدروں گال سنی ایدروں سنی اس کے بعد میرا نام پاتھ تھا یہ وہ کہتے ہیں جی اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی تین فروری کو یعنی کہ ایف آئی آر ہوتی ہے دو کو بارہ گھنٹے کے بعد تو وہ کہتے ہیں تین فروری کو میں کوٹ پہنچا اور کوٹ پہنچ کر میں نے زمانت لے لی اور میری ابوری زمانت منظور ہو گئی پھر جی عدالتی حکم پر انہوں نے پچاس ہزار پی کے زمانتی مچل کے بھی جمع کروانے کا بتایا کہ جی میں مچل کے بھی جمع کرواتے سی اس تو بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ شامل تفتیش بھی ہو گئے پولیس کے پاس اپنا بیان بھی ریکارڈ کروایا اور یوں پندرہ فروری کو جو ٹرائل کوٹ ہے انہوں نے ان کی جو زمانت ہے کنفرم کر دی کنفرم دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی یعنی کہ جب ایک بری زمانت ہوتی ہے اس کے بعد کنفرمیشن ہوتی ہے کہ زمانت اسی اب ہو چکی ہے اس کو بری سب پکڑے گی نہیں انٹیل کے اسلامباد ہائی کوٹ یا اگلا جو نیکسٹ فورم ہے اس سے اپر جو فورم ہے اپلٹ فورم وہ اس کی زمانت کو مصرد کر دے تو اس کے بعد جی پندرہ فروری کو آرڈر کہتے ہیں کہ جب حکم ہوا تو مجھے ایک میلین روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا گیا عدالت نے کہا کہ جی پچاس ہزار کے تو وہ ہو گئے لیکن آپ فریش ایک میلین کے زمانتی مچل کے بھی جمع کروائیں ٹھیک ہے جی بات یہاں پہ ہی ختم نہیں ہوتی ہے آگے آئیں آگے وہ کہتے ہیں جب مجھے کاپی نہیں ملی آرڈر کی میں آرڈر کی کاپی کے لیے جو میرے وکیل کے کلرک ہیں ہم وہ عام طور پر ان کو منشی کہتے ہیں کہتے ہیں جی منشی میرے وہ پھرتے رہے اور ان کو وہ کاپی نہیں ملی اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ تیس مارچ لاس ڈیٹھ تھی اور انتیس اور تیس مارچ کو ویسے بھی کوویٹ کی وجہ سے عدالتیں بند تھی تو اکتیس مارچ کو جب وہ کروانے کے لیے زمانتی مچل کوئی کاپی وہ لے کر پہنچے تو پتا چلا کہ جو مجسٹریٹ ہے اس نے انکار کر دیا اس نے کہا جی یہ تو جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ ایک دن تاخیر سے آئے ہیں تو انہوں نے پھر عدالت سے رجوع کیا عدالت نے کہا جی اب ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو ہم تو ایک دن بھی اس میں ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے اور آپ کو پتا ہے جب زمانتی مچل کے جمع نہ ہو تو پھر بندے کی بیل کنفرنی ہو دی اس خود کینسل ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک ان کی اریسٹ نہیں ہوئی یہ ایک important point ہے اس کے بعد جی وہ یہ کہتے ہیں کہ متعلقہ دارے سے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد جی 11 point یہ کہتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی دوسرا option ہی نہیں بجتا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے علاوہ ادھر سے تو چٹا انکار ہو گیا کہ کوئی نہیں چلو تو لیٹ آئے ہو اب پولیس نے لہذا بات ہے زمانت نہ ہونے کے باوجود رسپ نہیں کیا تو وہ اس کی پولیس کی مرضی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس صورتحال میں اس ادارے سے رجوع کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا option نہیں تھا تو باروہ point وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے جو نیچے جو کورٹ تھی اس نے ایک ملین روپے کے میں چل کے جمع کروانے کا حکم دیا تھا وہ بھی بہت زیادہ دیا تھا یہ وہ اپنی درخواست میں حضران خان صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انہیں زیادہ وہ تو کہتے ہیں میرے تو مقدمہ ہی نہیں بندا چھوٹا مقدمہ ہے اور سونی سنائی باتیں ہیں اور اوپر سے ایک ملین یہ صدہ ہی ایک ملین میرے در پاتتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی واپس کرنے کا حکم دیں اور جو رقم صرف پچاس زر جو میں نے مچل کے جمع کروانے ہیں وہ اناف ہیں وہ کہتے ہیں بہت ہیں اتنے بہت ہیں یار وہ بھٹھیک ہے جان چھوڑیں آپ یہ کیا بات ہوئی آپ ایک ملین کا کہہ دیا حضارت نے تو وہ کہتے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ تیرمہ نکہ یہ کہتے ہیں ویسے بھی بات یہ ہے کہ جس گاڑی نے ہٹ کیا تھا اس مہران گاڑی کو وہ تو میں چلا ہی نہیں رہا تھا اور یہ ڈاکٹر جو میرے ڈرائیور ہے وہ چلا رہا تھا اور اس گاڑی میں وجود نہیں تھے بلکہ یہ کنفرم وہ کہتے ہیں جی ہو چکا تھا میں دوسری گاڑی میں تھا دوسری گاڑی بھی میں نے چلا رہا تھا آگے ہیں جی چودہ وہ پوائنٹ یہ کہتے ہیں فورٹین وہ کہتے ہیں کہ جو جا بھاک ہوئے ہیں اور ان کے جو ورسہ ہے اور جو زخمی ہے یہ زخمی ہونے والے جی انکشاف ہے تو کیونکہ ورسہ جو جامحہ کونے والے تھے شہری ان کے ورسہ سے تو صلاح ہو گئی تھے لیکن یہ میرے انکشاف ہے اس درخواست میں سامنے آیا تو یہ آپ کے لئے خبر ہے کہ اس زخمی سے بھی ان کی صلاح ہو چکی ہے یعنی کہ مکمل طور پر یہ معاملہ ٹھپ ہو چکا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا پندرما پوائنٹ کے ورسہ کہہ چکے ہیں کہ ازلان خان کا نام غلطی سے فائیر میں شامل ہوا اور جس ڈرائیور سے وہ حادثہ ہوا یہ سولوہ پوائنٹ ہے جی اس نے اعتراف کر لیا ہے اعتراف کیا ہوتا ہے جی اعتراف اس نے یہ کیا کہ جی گاڑی میں ہی چلا رہا ہی ازلان خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ انہوں نے جا کے بیان مجیسٹریٹ کو ریکارڈ کروا دیا یہ بڑا ٹیکنیکل چیز ہے جو اب دیکھیں ون سکسٹی فور کی وہ سٹیٹمنٹ ہوتی جو مجیسٹریٹ کے روبرو کروائے جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا یہ وہی سٹیٹمنٹ ہے ون سکسٹی فور کی جو عصاق نار نے شریف فیملی کے خلاف دیا تھا بیان حلفی وہ جو اس کے کہتے ہیں یہ ہوتا ہے ون سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ تو وہی دی ہے اب ازلان کو تو انہیں اس ڈرائیور نے یہ بیان دے کے کلین چٹ دروازی کے بھائی اس کا تعلق نہیں ہے میں اعتراف جرم کر رہا ہوں گاڑی میں چلا رہا تھا اگر جرم بنتا ہے ٹھیک ہے ورنہ گاڑی سے حادثہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے میں تو لائسنس بھی ہے تو اس کے بعد جی وہ ڈرائیور جو ہیں انہوں نے اعتراف کر لیا کہ گاڑی وہ چلا رہے تھے یہ انہوں نے مجسٹریٹ کو جا کے بیان دی کلم بن سروا دیا ہے اٹھاوہ پوائنٹ جی وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیور کے مطابق ازلان خان کو بلکل بے بنیاد طور پہ اس مقدمے میں پھنسایا گیا یہ ازلان خان وہ اپنی ذرخواست میں بتا رہے ہیں اچھا جی انیسوہ پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ ایک میلین کے جو زمانتی مچلکوں کی رقم بھی بہت زیادہ ہے اوپہ جان بہت زیادہ ہے وہ کہتے ہیں میں کتھ ہو دیں مارا آدمی حالانکہ مارے تو نہیں ہیں ماشاءاللہ اربور بے کے اربپتی آدمی ہیں تو خیر حادثہ ہو جاتا کسی سے بھی ہو سکتے اللہ تعالیٰ ایسے حادثوں سے محفوظ بچائے رکھے اور کسی کو بھی نہ کریں صرف انسان کی غلطی نہیں ہونے چاہیے ان کی غلطی ہے کہ وہ اتنے سپیڈ آور سپیڈنگ وہ کر رہے تھے تو یہ اس لیے ان کو اتنا کریڈیسزم کا سامنا ہے اچھا جی آگے جی وہ کہتے ہیں کہ ٹرائل کا سامنا کرنے کے لیے بلکل جو پچاس ہزار روپے کمچلکے کافی نے اے ہی رکھو تھے ٹرائل چلاو اور میری جان چھڑو کیونکہ ویسے ہی ڈرائیور چلا رہے ہی اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں کہ عدالت درخواست ہاں اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ عدالت اس کے پاس بھی اختیار نہیں ہے ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے کا تو پھر اس درخواست کو درخواست قبرز گرفتاری تصور کیا جائے اور درخواست سے زمانت منظور کی جائے کیونکہ انتیس اور تیس مارچ کو عدالتیں بند تھی اور وہ زمانتی مچلکے جمع نہیں کروا سکے اور تیسوں وہ یہ کہتے ہیں سیشن عدالت کا فیصلہ قردم قرار دی کر زمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا جائے اور رقم جو ہے دس لاکھ سے کم کر کے اس کو وہی پچاس ہزار سفیشنٹ ہے جو میں نے جمع کروا رکھی ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا وی لاغ شکیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اور آپ کے پیاروں کو سب کو ارتحاصلہ سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیں جی اجازت دیجئے اللہ حافظ